بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات عمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل واصحابه أجمعين وبعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت الملائکة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من يبشرك بكلمة من حسن ولمسیح عسیب مولم ودیان في الدنيا والآخرة والذي مقربين ويقلم الناس قال كذلك ورسولا إلى بني اسرائيل أنی قد جئتكم بآية من ربكم أنی اخبق لكم من الطیر كهیئة الطیر فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئ الاتمع ولأبرص ورحی الموتى بإذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدطرون في بیوتكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِذْ ظَرْف الزمان جبکہ یہاں متقلم جبریل علیہ السلام واحد ہے اگر ملک کہا تو وہ واحد فرشتہ ہے دنین قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَا بِكُمْ کہ احدیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت آپ کی جان مکان لے گئے اِتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَا بِكُمْ واحد ثابت ہوگا اگر جمع ہوتا تو الَّذِينَ وُكِّلُوا بِكُمْ الَّذِينَ وُكِّلُوا بِكُمْ اگر جمع ہوتا تو جب اُكِّلَا الَّذِي اس کا مطلب ایک فرشتہ ہے تو ملک ایک فرشتہ کو کہتے ہیں لیکن جمع کیلئے بھی استعمال ہوتا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ اس کا مطلب لفظ ملک جمع کیلئے بھی استعمال ہوتا فرد کیلئے بھی استعمال ہوتا تو کس طرح پتہ چلے گا قرین سے اس کے اگلے یا پچھلے جنلے سے جس طرح حولِ عرش کا سمجھ میں آگیا کہ جمع خیرہ اور وہاں جو ملک الموت کہا سمجھ جو ایک ہے تو اسی طرح قرین سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں جمع ہے یہاں واحد ہے لیکن ملائکہ دہاں کہا گیا وہاں صرف جمع ہے وَلَوْ تَرَعِذْ يَتَوَفَّ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهِمْ مُؤَدْبَارَهُمْ ملائکہ بہت سارے فرشتے يَدْرِبُونَ جمع اس کی چہرے پر پیشانی پر مار مار کے اس کی روح نکالے گی کافر کی والے میں يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الملائکہ يَدْرِبُونَ يَدْرِبُونَ بھی اسی جوہ جمع ہے تو اس کا مطلب ملائکہ صرف جمع کیلئے ہیں اور ملک دونوں صورت میں ہیں فرد بھی جمع بھی اب یہاں اگر حدیث نہیں ملتے کہ یہاں متقلم صرف جبریل علیہ السلام اگر وہ حدیث نہیں ہوتا تو ہم یہاں کہتے ہیں بہت سارے فیچتے ہیں کیونکہ لفظ ملائکہ آیا ملائکہ صرف جمع کیلئے استعمال ہوتا ابھی میں بتا دیا ملک دونوں کیلئے ملائکہ صرف جمع اور یہ لفظ ہے ملائکہ جب ملائکہ اس کے مطلب بہت سارے فرشتے مریم سے مقاطب ہو رہے تھے لیکن جب حدیث موجود ہے وہ حدیث کہتے ہیں وہ مقاطب متقلم صرف جبریل ہے تو اس لئے ہمیں یہاں ملائکہ کو جمع نہیں ہے سرک جبریل علیہ السلام پھر سیغ جمع کی وابیہ اس طرح جب زکریل علیہ السلام سے مقاطب ہو رہے تھے وہاں قائم نسلیف المحراب ازقارت الملائکہ وہاں قائم نسلیف اللہ علیہ السلام سے مقاطب ہو رہے تھے وہاں ملائکہ کہا لیکن جبریل ہے سر جہاں استفاء مریم ان اللہ استفاء کے جہاں وہاں بھی ملائکہ کہا سیغ جمع جبکہ وہاں بھی صرف جبریل علیہ السلام تو جمع کیوں میں بتا دیا تھا کیا کہا تھا استفاء میں اور زکریل علیہ السلام کو خوشخبر جب دے رہتے وہاں سیغ جمع میں میں کیا کہا تھا اگر ایک آواز آئی نہیں تو وہ بندہ ایک طرف دیکھیں گے دھائیں طرف سے آرہی آواز تو دھائیں طرف دیکھیں گے بھائیں طرف سے آرہ تو تو بھائی طرف دیکھیں گے پیچھے سے یا آگے سے ایک طرف دیکھیں گے تو ایک ذہن مصروف ہوگا دیکھنے لیکن جب چھاروں طرف سے آواز ہے وہاں واضح ہو جائے گا یہ فرشتوں کی آواز ہے پھر وہ غور سے سنیں گے جب آواز ہر طرف سے ہے تو کس طرف وہ طرف جو دیں گے تو غور سے سننے کے لئے وہ اور طریقہ نہیں ہے اسی طرح استفاہ مریم نے بھی یا مریم ان اللہ استفاہ کی وطہرہ کی وستاہت الملائکت یا مریم وہاں بھی تقریبا یہی صورت حل ہے لیکن اس آیات میں ہم مفہوم کچھ اور سن جائیں گے حالانکہ سیغہ ایک ہی ہے الفاظ وہی الفاظ ہے لیکن معنی وہ معنی نہیں ہوگا ہو جا ابھی بتاتا ہوں آپ کو ہو جا یہاں لفظ کیا ہے فرشتوں نے کیا کہا یعنی جبریل نے کیا کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ ہِ بِكَرِمَةٍ مِّنْ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَبْ مَرْيَمْ ایک بچے ہونے کی خوشخبری ہے ٹھیک تیرے لیو خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے رہے ہیں تو وہ کیا تصور کرے گی ایک آواز یہ کوئی لفنگا مزاگ اڑا رہے ہیں یا آپ کو یہ پتر کی پیچھے کھڑے ہوکے چھکے سے مجھے خوفزدہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں پریشان کرنے کے کوشش کر رہے ہیں چین نہیں ہے کچھ بھی کر رہے ہیں ایک شرط جیسا پیدا ہوگا اور ممکن ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں کوشش بھی کرے گی آس پاس اگر پتر ہے درخت ہے کچھ میں اس طرح بھی جائے گی ذہن تشویش اردن میں کیا کہیں گے ذہن منتشر لیکن دب ہر طرف سے ہر ذاویہ سے آوازیں آ رہے ہیں اب یہاں مردی ہم کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ کوئی مجھے پریشان کر رہے ہیں کیونکہ آواز ہر طرف سے فوراں ذہن میں آ جائے گئے یہ صرف غیبی آواز ہے اللہ کے آواز ہے یا کسی رسول کے آواز یا ترشتے کے آواز ہے کیونکہ سابقہ بھی ہوا جب ان اللہ استفاہ کے کہا اس وقت بھی یہی آواز ہوا سن رہے تھی ابھی بھی جب وہی آواز سنیں گی تقریباً معنوس ہے کوئی عجیب نہیں اگر ایک آواز سنائے گی تھی وہ پریشان ضرور ہوتی ہے یہ مجھے ضرور کوئی پریشان کر رہے ہیں ایک دیارہ قرآن میں ہے جہاں انہوں نے اللہ کا واسہ دیتی ہے وہ وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی سورہ مریم میں ٹھیک بولے یا مریم اِنَّ اللَّهَ يُوَشْ شُرِكْ آپ کو خوش خبری دے رہے ہیں لیکن کیونکہ اللہ کا کلام ہے کیا حکمت ابھی آپ افسانیں دے کے یہی خوش خبری بیٹے کی خوش خبری جب زکریہ علیہ السلام کے دے رہے تھے کیا کہا وَلَا يَا زَكَرِيَّا اِنَّ اللَّهَ يُوَشِّرُكَ بِيَحْيَا نام بتا دیا آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دے رہا جس کا نام یحییٰ ہے لیکن یہاں بھی وہی بات ہے لیکن نام نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں کہا شروع میں یا مریم اِنَّ اللَّهَ يُوَشِّرُكِ بِيَحْيَا نِهِكَ يُوَشِّرُكِ بِيَحْيَا بِيَحْيَا یا بِيَحْيَسَهْ يَسَنِكَ کیا وجہ بھئی وہاں بیٹے کے نام بھی لیا وجہ کیونکہ دونوں موجود ہیں ماں باپ دونوں موجود ہیں بیٹا پیدا ہونے کی امکان ہے نر بھی ہے مادا بھی ہے صرف توڑے سے ریکاوٹ ہے یا نقص ہے بی بی میں یا شہد میں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ دور بھی کرسکتے ہیں یا بغیر دور کھے بھی جو بیٹا دے سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ دونوں موجود ہیں جب ماں باپ موجود ہیں وہاں جب اللہ نے کہیں گے تم دونوں سے ایک بیٹا دے گا کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن یہاں جب باپ نہیں ہے صرف ماں سے اور فوراں کہیں گے مریم آپ کو ایسا دے رہا اللہ تعالیٰ مناسب نہیں ہے بات پاگل ہو جائے گی لگتا ہے اس لئے اللہ کہا کیا تمہید بان کے لئے کھو بنایا مریم ان اللہ یبشر کی بکلمت من آپ کو مسیح کی خوشخبری نہیں دیا جا رہا عیسیٰ کی خوشخبری نہیں جو کیا اللہ کی کلمہ دے رہے ہیں آپ کو کونسی کلمہ جس کن سہبے کچھ ہوتا ہے یہ کن اللہ تعالیٰ ہمیشہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہمیشہ سنت کی اوپر چھوڑ جائے اللہ تعالیٰ کے سنت ہے سنت اللہ وَلَنْ تَوِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تو وہاں سنت پہ جہاں چھوڑ دیتے ہیں وہاں کن کہنے کی ضرورت کیا تو سب پہ آٹوماتک ہوتا جا رہا لیکن جو بغیر اسباب کام کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں کن استعمال کرتا ہے تو مریم علیہ السلام کی ساتھ جو واقعہ پیش ہو رہا یہ بغیر اسباب ہے نا اس لئے یہاں کن استعمال ہوگا جبی تو اللہ تعالیٰ ڈائریک عیسیٰ کی نام لینے سے پہلے بولا تم کو وہ کن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاں کہ تم حیرات نہیں نہیں جاؤ حیران نہیں ہوں یہ اللہ کے کن ہیں جو مرضی ہے کرتے ہیں اس نے کہا آپ کو اللہ کی وہ کلمہ دے رہے ہیں جس سے اللہ جو چاہتے ہو جاتا ہے یہ یہ تغیر ہو گیا نا کرنکی نئے مریم کیلئے یہ وہ شروع کی بھی کلمت من جب وہ کن آپ کو دے رہا ہے اس کی بات جب کہیں گے المسیح عیس اب مریم فرطحجب کی بات نہیں بغیر بات کیوں نہ ہو جب کن ان سے آ رہا ہے کلمت اللہ سے آ رہا ہے فرطحیرت کی بات نہیں ہے اس لئے اللہ نے پہلے کلمہ دیا ادھر حرات زکریہ کی نہیں دیا یہ یبشیوں کی بکلمت من اسمہ اس کا نام بھی بتا دیا کیا المسیح عیسی ابن مریم کسے انسان کی پہچان کیلئے شناخت کیلئے تین چیز ضروری ہے صرف نام کہیں گے ایسا نام اور بھی بہت ہے میں کہوں گا نسیم بھائی کون نسیم بہت سارے نسیم ہیں اللہ ادیم بہت سوال لیکن نسیم ابن فلان پراکہ دیتا پھر قریب آ گیا وہاں اگر لقب بھی دیں گے فلا کا باپ اب ابو فلان اکثر میں اکثر لقب استعمال ہوتا ہے ابو عبداللہ ابو حفظ ابو عمر ابو قاسم لقب زیادہ استعمال ہوتا اب جب لقب استعمال کیا نام بھی استعمال کیا کنیہ بھی استعمال کیا کنیہ کیا فلا کا ریتا اور لقب فلا کا باپ لقب نام کنیہ جب تینوں آ گیا واضح ہو گیا بندہ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو واضح کرنے کیلئے تین بھی لقب بھی دیا نام بھی دیا کنیا بھی دیا اس کا لقب ہے المسیح میں نے ابھی کہا لقب ابو خلان بلا دیتے کہ باب یہ لقب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کسی کا باب نہیں ہے اور نہ ہوگا تو عیسیٰ ابو خلان کس طرح کہیں گے جب کوئی اولاد نہیں تو کونسا ولد کی طرف ملسو کر کے اس کا لقب بدایا جائے گا اس لئے اللہ نے لقب کیا دیا المسیح مسیح کیوں کہا دو معنی ہیں ایک تو کسرت سیاحت کی وجہ سے یعنی زمین پر ایک جگہ پر نہیں مستقر ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اللہ کے دعوت پھیلانے کیلئے ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے آج اس بستی میں کل دوسری بستی میں اسی طرح سیاحت سے لیا گیا اللہ مسیح اور ایک جب ہاتھ پیر دیتے ہیں مریض پر اللہ تعالی شفا دیتے ہیں تو اس میں سے مسیح نام رکھ دیا دونی معنی ہے دجال کو بھی مسیح کہا المسیح الدجال وہ بھی اس لئے کہ کوئی دجال چالیس دن میں سارے دنیا کو سیر کر لیں گے سوائے مکہ اور مدینہ تو اس لئے مسیح دجال کو بھی کہا گیا سیاحت کی وجہ سے اور ایک معنی دیتے ہیں مسیح دجال کیلئے بولا اس کے آنکھ ایک دم یہ بند میں ہیں مسک کیا ہوئا اس لئے مسیح کہا لیکن اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ دجال کی آنکھ جو کانہ ہے نا بولا کانہا عینبت طاقیہ عینبا ایک انگول طاقیہ جس طرح ٹھیرنے والی یعنی باہر نکلے ہوا ٹھیک ہے مستہنی ہوا اس کا نکلہ مسیح دجال اس لئے کہا گیا کیونکہ وہ سارے دنیا کی سیر کرنے والے ہوں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ ارو فلان کہنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب لقب کہہ دی المسیح نام عیسیٰ کنیہ ابن مریم ٹھیک جب یہ بات سنے گی اس کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی تصوی اللہ تعالیٰ بھی فوراً اس کی اتمنان کیلئے اور کچھ اوساف بتا دیا اس کو خوش رکھنے کیلئے پریشان نہیں ہونے کیلئے عیسیٰ مریم وجیہاً فی الدمیہ وجیہ کا ترجمہ کیا دیا آپ کو باپ آبو باپ عزت والے عربی میں وجیہ وجہ سے آگیا وجاہت سے اللہ رب العالمین اس کے کچھ بندوں کو مخصوص اعائیت فرماتے ہی اس کی چہرے میں ایک نور ہوتا ہے وقار عزت حیبت جلال رعب لوگ جو نہیں پہچانتے اس کو پہچانتے تو وہ تو عزت کرتے ہی کرتے جو کبھی نہیں پہچانتے تھے نہیں دیکھا بھی نہیں وہ بھی پہلے دفعہ اس کے چہرہ دیکھ کے حیبت میں آ جاتے ہیں اس کی سامنے عدب سے بات کرتے ہیں اور وہ جو سفارش کریں گے کچھ بات جائز بات کریں گے وہ رب نہیں کرتے ہیں اس کے چہرہ میں یہ تاثیر ہے اس لئے ایسے لوگوں کو اکثر شفارش کیلئے لے جاتے ہیں سواب کماتے ہیں ٹھیک تو جائز کام کبھی رب نہیں کہتے ہیں ایسے لوگ ناجائز کی مطالبہ کرنگیں گے نہیں اور ناجائز سفارش بھی نہیں کریں گے جس میں سواب ہے حق ہے وہاں سفارش کریں گے اس کو کہا وجیح وجاہت اردن میں آپ نے وجاہت کہتے ہیں ٹھیک وجیح وجیح ان کی دنیا سمجھنے آنے والی بات ہے صرف عیسیٰ نہیں اور یہ اللہ کی بندے ہیں جو وجیح کی دنیا لیکن آخرت میں بھی وجیح کہنا یہاں سوچنے کی بات ہے کیونکہ آخرت میں فرق نہیں ہے وجاہت سب کیلئے ہے جتنے بھی اہل جنت ہے وہاں کے سب کے چہرہ ایک جیسے ہیں نوور ایمان عظمت روح حکمت کیا کیا اوساط ہر جنتی کی چہرے میں موجود ہے دلیل کیا ہے وجوہ یوم ایذ نابرہ اور جن سارے وجوہ میں نظارت ہوگی نظارت یعنی کشش مور چاہے کہ ہم کہیں گے نظارت میں ہر شباب صحت بہت وسیع لفظ ہے نظارت وجوہ یوم ایذ نابرہ اہل جنت کی وجوہ چہرہ نوور سب اس طرح ہے تو پھر عیسیٰ کے لئے مخصوص وجاہت قیامت میں سوچنا اور یہ بات پہا نہیں حالاکہ دوسرے امبیاء کے لئے نہیں یہ کہا یہ اور بھی امبیاء کران ہیں عیسیٰ سے افضل بھی ہے ان کی بارے میں وجیہ نہیں کہا لانے تو قیامت کے دن عیسیٰ کو وجاہت دینے کی وجہ آپ گوھر کریں کیونکہ عیسیٰ واحد نبی ہے جس کو جاہران ابن الہ بنایا یا ابن الہ کسی نے الہ کہا کسی نے الہ کا بیتا کہا اس لئے قیامت کے دن اللہ تعالی ایسیٰ سے سوال کرے گا سورہ مائدہ کی آخر آیات وَإِنْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِنْ يُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ بِي بِحَقَّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْ تَعْلَامُ الْغِيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا مَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَا قُلْتُ شَهِيدًا تَعْلَا قُلْتُ عَلَا قَامَتْكِ دِن عیسیٰ علیہ السلام کو سارے مجمعہ کے سامنے پیش کریں گے اور سب سنیں گے اور دیکھیں گے وہ عدالت جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے دفاع کر رہے تھا اللہ کی عدالت میں سب لوگ دیکھیں گے سارے مجمعہ دیکھیں گے اور سنیں گے آپ کہیں گے اتنی دور دور سے لوگ کس طرح دیکھیں گے وہاں کونسا سکرین ہے یہاں کسی مشاعرہ جب ہوتے ہیں یا کوئی سیاستدان تقریر کرتے ہیں جگہ جگہ سکرین لگا جاتے ہیں وہاں سنتے بھی دیکھتے بھی ہیں تو قیامت میں ایسا کہاں سے سکرین ہوگی جب سارے خلایق دیکھیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن وہاں آپ کی علاج کی ضرورت نہیں ہے نہ مصباح بھائی کی علاج کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ان آقوں کی نظر اتنی تیز ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس چھوڑا قابلے پر ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ان سب مناظر سے تم غافلتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاعَتْ کھول یہ حد میں پرد ہے آپ کے آنکھوں کے پردہ کو ہتا دیا آج فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں تیز کو بھی کہتے ہیں حاد بھی کہتے ہیں تیز کو حاد اور حدید میں معنی بہت تیز جب تیز ہے پھر رکاوط نہیں ہی دیکھنے میں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا رَبِّ عَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْهِ اے اللہ میری خواہش کے میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں انسانی فطرت ہے جب اللہ کے آواز سن رہے ہیں تو انسان تو انسان ہے اور مزید چاہتے ہیں بلیں میں آپ کی آواز سن رہا ہوں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں تو سوخ اللہ نے کیا کہا میں دیکھنے والی چیز نہیں کہا رَبِّ عَلِنَا اَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ اِنِّي لَنْ اُرَا اے اللہ ہی کہا اللہ نے میں دیکھنے والی چیز نہیں ہوں لَنْ تَرَانِ تم نہیں دیکھو گئے کیا اگر میں دیکھنے والی چیز نہیں ہی ہے پھر قامت میں بھی نہیں دیکھیں گے میں دیکھنے والے تو ہوں لیکن تمہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہوں تمہیں اتنی طاقت نہیں گی آپ کے آنکھوں میں آپ کے آنکھوں کی روشنی جس حد تک جیتنے آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو گاڑی چلانے کیلئے جتنے چاہیے اتنی دیتے ہیں آپ کے کنپیٹر ایک ٹھٹ کرنے کیلئے جتنے چاہیے ہوئی دی اس سے زیادہ نہیں اس لئے لنگ پر آنے پھر بزید کریں گے تم اس پہاڑ کے طرف دیکھو میں ایک جلت اس پہاڑ کو دکھاتا ہوں اگر وہ ثابت رہ گیا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْدُهُ لِلْجَبْلِ جَعْلَهُ دَكْخًا جب اللہ نے ایک جلت دکھایا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا جَعْلَهُ دَكْخًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا موسَى بے ہوش پڑ گیا فَلَمَّا أَفَاقَ جب ہوش میں آ گیا قَالَ سُبْحَانَكْ تُبْتُ إِلَيْكِ اللہ میں توبہ کر رہم آئندہ کبھی اس طرح قوائش نہیں کروں گا یہ نہیں غلطی ہے اس سے کیا واضح ہو گیا جب ایک سورج کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آپ جتنے علاج کرائیں میرے آنکھوں کی دن میں سورج کتھ رکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں سیوہ وہ شیش کالا شیشہ لے کے ایک مخلوق ہے سورج پھر خالق جللہ جلالوں کی جلال روشنی آپ کس طرح دیکھیں گے اس لئے بہت محدود ہے لیکن آخرت میں وہ جب پرد اللہ تعالیٰ حدا دے گا پھر اللہ کو بھی دیکھیں گے وہ طاقت ہوگی اس لئے عیسیٰ علیہ السلام سے جب وہاں عدالت میں سوال جواب ہو رہا آپ بھی دیکھیں گے سب لوگ دیکھیں گے اور جو ابن اللہ کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھیں گے سنیں گے فہر کہیں گے عیسیٰ جب کوئی عدالت میں سب برابر ہوتے ہیں کوئی آمیر معامور جب قاضی کی ساتھ میں ایک کرسی میں اس لئے جب حضرت عمر کو بلایا گیا تھا عدالت میں اور اس کے ایک عزت دی عمر نے وہ سب سے پہلی نائنصفیت میں یہ کی کہ میں نے خاص جگہ دیں گے یہ انصاف نہیں ہے میرے مدعہ یا مدعہ علیہ السلام ساتھ بٹاو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے عدالت میں جب عیسیٰ کو حاضر کریں گے آپ ذرا غور کریں کس انداز میں اللہ تعالیٰ بات کریں گے از قال اللہ تو عجوزہ قالا نہیں سیرہ ماضی کی وہ آگیا وہ تو از یقول اللہ یا عیسیٰ کہونا عقل اور موقع یہی کہہ رہا چونکہ عجوزہ کامت نہیں وہ کامت کے دن اللہ کہیں گے اس طرح تو اس لئے کہہ رہا ہے وَعِذْ يَقُونُ اللہ یا عیسیٰ بن مریم لیکن وَعِذْ قَالُ اللہ یا عیسیٰ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لئے ماضی حال مستقبل کچھ فرق نہیں سب برابر ہے ماضی ہو مستقبل ہو جیسا عدی اس کے سامنے عدی ہو رہا ہے اس لئے بلاتا امر اللہ کامت آگئی فلاسس تاجروں اتنی جلدی بھی کیا یہاں کہتا آگئی یہاں کہتا جلدی بھی کیا یعنی اللہ کی نظر نہیں ہے جب اللہ نے کہا ہوگی ہے ہوگی ہے ہو نا اس لئے وَعِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابنہ مریم جب اللہ کہیں گے گوستے اے عیسیٰ ابنہ مریم دیکھو کس انداز میں بات کر رہا ہے اے مریم کا بیٹا کوئی آداد القاب پچھ نہیں ہے اے مریم کا بیٹا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا آئن پہ تم کس انداز میں للناس لوگوں سے اتخذونی و امی الہی مجھ اور میری ما کو دو الہ بناؤ تو عیسیٰ نے کیا جواب دیا سبحانک اے اللہ تو پاک ہے انتا قلتا سبحانک ما یکون لئن اقول ما ليس لو بحق کیا میرے کیا حق ایس طرح کہنا میں کبھی ایس طرح کہ سکتا ہوں کیسا حق بنتا ہے ایس طرح کہ میں بیٹا ہوں میں تصرف وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہنے کے لئے کیا حکم دیا تھا کہ وہ میرا رب ہے آپ سب کے رب ہے اس کی ارادت کر میں تو یہی کہا تھا اور کچھ نہیں کہا اور جب تک میں زندہ سب کو نگرانے میں رکھتا تھا توحید میں قائم رکھتا کسی کو شرک کی طرف جانے نہیں دی جب میں زندہ ہوں تو شہید میں خود شاہد ہوں میں خود نگرانے کرتا ہوں جب مجھے وفاق گیا میں نگرانے کرنے والے ہوں تمہیں کیا کر سکتا ہوں تو اللہ تعالی یہ جواب اصل میں عیسی علیہ السلام کو ہلانے کیلئے نہیں خوفزدہ کرنے کیلئے نہیں ان جاہروں کو خوفزدہ کر ان جاہروں کو گالیا دونے کیلئے جنہوں نے الہ بنایا ان کو سنانا کا مقصد ہے سن لے تم لوگوں نے عیسی نے کبھی نہیں کہا یہ تم نے اپنے تھیلے سی نکال آئی اپنے مرضی سے کہا اس کا جواب بھی دو اب جب عیسی علیہ السلام کی صفائی صاف ہو گیا تو اللہ نے کیا کہا یہ تم لوگوں کی تحمت لگانا عیسی پر کی خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے کیوں بھی ہے اس تحمت سے عیسی کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا عیسی کی شخصیت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا یہ میرا مقرب بندہ ہے مقرب کیا اللہ کے قربت حاصل کرنے والے اللہ سے قریب ہونے والے یہ بھی سمجھ جو قریب یعنی اللہ کے ساتھ عشو بیٹے ہیں یا اللہ کی برابر بیٹے ہیں ایسا نہیں قرب یعنی محبت حاصل کرنے والا یہ تو آپ کو بھی کہا مجھے بھی کیا اے بندہ تم سجدے میں جو میرا قریب آ جاؤ یعنی جب سجدے میں جاؤ تو میں آپ سے محبت کروں گا تو اس لئے اللہ نے کیا کہا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَجِعَا دُّنْيَا وَلْآخِرَبِينَ جب اس وقت اللہ اللہ یہ کہیں کہ میرا مقرب بندہ ہے بہت عزیز ہے تو ان کی چہرہ میں رونق آئے گی نہیں جب سارے مجمع میں قیامت میں محصر میں اتنی خلائق کے سامنے اللہ رب العالمين عیسیٰ کے تعریف فرما رہے ہیں کیا ان کے چہرہ میں وجاہت نہیں آئے گی ضرور آئے گی یہی خاص وجاہت عیسیٰ کی عدالت الہیہ میں واضح ہمیں بات اس نے کہا وَجِيْهَا فِي الدُّمْيَا وَالْآخِرَةَ اور مِنَ مِنَ مُقَرَّبِين اس وہ ہم کہیں گے جب عدالت سے بری ہو جائے گا یہ عیسیٰ عزیس پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا مخاص بندہ ہے میرا مقرب بندہ ہے آپ لگو کہ تحمت سے اس کی شخصیت میں کچھ اثر نہیں پڑے گا بلکہ اس کی مقام اور زیادہ ہو گیا یہ سب چون کہہ رہا مریان عزی السلام کو جب کہا آپ پہ ایک بیٹا دے گا لفظ کن سے تم پریشان نہیں ہوگا وہ کوئی لفنگا نہیں ہوگا کوئی جاہل نہیں ہوگا اس کی یہ صفات ہے پھر وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لئے سارے صفات پسند نہ کرے جو اللہ عیسی کے بیان کر رہا ہے کیا صفات بیان کیا وَجِيهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمِنَ الْمِقَرَّبِينَ تو یہ صفات سن کے کچھ تسلی تو ہوگی اور مزید صفات وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهْلًا يُقَلِّم کیا مطلب کلام کیا ہے آپ عدد میں کہیں گے بات اگر ہم کلام یا صرف بات کہ جس طرح مفصرین اپنے کتاب تفاصل میں لکھتے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ یعنی لوگوں سے بات بھی کریں گے یہ کہ آگے نکل گیا دوسرا لنس کی طرح فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوا ہمیں گرمی بیٹی صرف تفصیح پڑھنا کاضی ہے اس لئے آپ مجھے سب سے پہلے کلام کی تعریف چاہئے کلام ہو بات ہو اس کی تعریف کیا ہے بامانی الفاظ کہنا بامانی الفاظ کہنا ٹھیک ہے اور کچھ شضاحت آپ نے کچھ صحیح بتایا کلام کا مطلب ہے لفظ ناکت کا مو سے جو نکل رہا ناکت یعنی بولنے والا ایک لفظ جس میں مفہوم ہو معنی ہو وہ لفظ جس میں کچھ وضاحت ہو بولنے والے کی مو سے نکل کے آپ کے کان کی ذریعہ ذہن میں فٹ ہو رہا سمجھ میں آگیا اور ذہن میں یہ شعور میں فٹ بھی ہو گیا اور کافی عرصہ تک یاد بھی رہے گا اور لفظ کی اہمیت کی مطالق اگر لفظ کی اہمیت ہے بہت عرصہ تک یاد رہے گی معمولی بات ہے تو بول جائیں گے کوئی اہمیت نہیں کوئی لطیبہ سنائے کیا اہمیت ہے بول جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ادھر جب انسان نے بات کی صرف اتنا کافی ہے انسان نے دوں کہا جس اگر ہم چھوڑ دیتے پانچ میٹ کے لیے بولنے والا کون ہے ایک نو موروب بچہ جولے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس عمر کی بچے جولہ میں واضح الفاظ میں بات کریں ایسا کبھی نہیں ہے جب اس بچہ جولے میں بات کر رہے ہیں صرف یہ موجزہ کافی ہے زندگی پر یاد رہنے کے لئے جو شہر میں جہن میں جو آ گیا پھر بلیں گے اوپر سے عیسیٰ نے کیا الفاظ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ شاعری نہیں سنایا کچھ الغاز فالتو بات اس طرح کچھ نہیں سنا جو یاد نہیں رکھنے والی عیسیٰ علیہ السلام نے دو بات سنایا وہ سننے والے کچھ عرصہ نہیں تا حیات یاد رکھیں گے جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کو یاد رکھیں گے بلکہ قامت کے دن بھی اس کو یاد آئے گا کہ عیسیٰ نے کیا کہا تھا اس دن یار عیسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ بتایا وہ جاننے کیلئے کیونکہ یہاں نہیں بتایا یہاں صرف کہا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَت مَحَت یعنی جلہ جلہ میں لوگوں سے بات بھی کریں گے لیکن کیا بات کیا اس نے سورہ مریام لائیں گے اب امران کہاں جلا گیا سورہ مریام آیت چودہ بارا بارا چودہ آپ کے قریب ہوگا دیکھ لینا کیونکہ مریام کی ابتدائم ہے شروع میں چودہ لائیں یہ تو بارا آگے تیرہ چودہ اور بھی اور ایک سولہ سولہ جی سورہ مریام کے آیات سورہ آل عمران کی آیات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلا جوہ رابط بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے لیکن سورہ مریام کے آیات میں آتے آتے بتا نہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں ٹائم بھی دے صحہ تعبیت کے ساتھ اس لئے مناسب آج ہم سورہ مریام کی یہ آیات لیتے ہیں سولہ سولہ وَزْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم کتاب اللہ رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں محمد آپ کی کتاب نے ہم نے مریام کے ذکر کی قرآن میں کیا اِذِن تَبَضَتْ مِنْ اَحْلِهَا اِنْ تَبَضَتْ تَبْضِمَامِ کیا کہا اِذَرَ بَسْقِرَا بَسْقِرَا اِنْ تَبَضَتْ الگ ہو گئی اپنے قوم سے اہلیے سے الگ تلگ ہو کے ایک مخصوص جگہ بنا لیا اس نے اللہ کے عبادت کیلئے انتبَضَتْ دور ہو گیا اَنْ اَحْلِهَا اپنے رشتہ داروں سے قوم سے مکانا شرقی بیت المقدس مسجد اقصا کے شرقے کی جانب مشرق کی جانب ایک جگہ منتخب کیا اللہ کی عبادت کیلئے وہاں کون نہیں جا سکتے ہیں پابندی ہیں سوائے جو مخصوص ہے جیسا زکریہ علیہ السلام یا ان کی والدہ انتبَضَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شرقی فَاتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا حجاب کوئی نہیں آسکتے پابندی ہے اسی جگہ پر ہم نے روح کو بیج دیا یہاں مفسری کچھ عجیب عجیب بھی بات سناتے ہیں بورا ہوا حائص سے پاک ہونے کے بعد نہا دور کے جب نکل رہے تھے اس وقت ایک نوجوان شخص اس کے سامنے کرا ہو گیا انجبری ٹھیک اور بات کہتے ہیں نہیں وہ غسل سے فارغ ہو کہ جب آ کر بیٹھ گئے اپنے اس جگہ میں جہاں عبادت کرتی تھی تو وہاں پرشتے آ کر خبر کہاں سے لیا پتہ نہیں کسی حدیث سے بھی نہیں ٹھیک جبکہ مریان کے بارے میں واضح ہوں گیا اور اس کے محواری آتین ہی وطہرہ کی کہا اللہ نے تم کو پاک کر دیا وہ طہرہ اسطناعے نہیں ہیں طہرہ ذاتی من الہ اللہ کی طرف سے اس طرح بات کیوں کرتے ہیں سمجھ سے باہر حالانکہ یہ آیات جو آپ کے سامنے ہیں قرآن مجید کی سورہ علی عمران کی آیات نمبر سولہ کہتے ہیں فتخذ نمبر سترہ فتخذ من دون حجابا وہ حجاب میں بیٹے ہوئے ہیں فردے میں کوئی نہیں ہے ادھر اکیلے ہیں اسی جگہ پر ارسلنا الیہا روحنا میں نے جبریل کو بیج دیا جبریل کو روح لی کہتے ہیں روح القدس فتمت فلا لہا تمت فلا مندار ہو گیا سامنے پیش ہوا بشرا سویہ بشر ایک ناجوان انسان عیوب سے خالی لنگڑا نہیں کانا نہیں ناکتا ہوا نہیں ساپ سترہ بہترین انسان بہترین صورت میں ایک ناجوان دیکھ کے گبر آ گیا مرحان فوراں کہا کہ دیا امی اعوذ بالرحمن منک یہ آپ جو کہہ رہے تھے امران بھئی آیا مریان نے کہا میں اللہ کی پناہ میں ہوں تم سے رحمان کی پناہ میں ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں میں اللہ کا نام لے رہا ہوں جنگی یہاں سے بھاگ جاؤ نکل جاؤ تو انہوں نے پھوراں جواب دے دیا بولا تم جس سے پناہ لے رہی ہو وہی اللہ کی مجھے بھیجا آپ کے پاس قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ میں تمہارا رب کی طرف سے ایک پیغام لے کہایا کیا تمہیں ایک بیٹھا دینے کیلئے آیا لِأَحَبَ لَكِ اَحَبَ حِبَ دینے کیلئے ایک غلاما غلام بچہ زکی پاک صاف گناہوں سے پاک ہر رضائل ہر غیوب سے پاک اتمنان دلانے کیلئے کیا اوساط بتائیں مریم کو مطمئن کرنے کیلئے جو حقائق ہیں عیسیٰ میں ایک ایک واضح کر رہا ہے جبری علیہ السلام اَحَبَ لَكِ غلام زکی قَالَت مریم نے کہا وَلَن يَمْسَسْنِ بَشَر اور آج تک کسی بشر میں کسی مرد میں مجھے چھوان بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگا میرے جسم پر یہ تعجب ہو رہی کیسا ہوگا حالانکہ اس سے پہلے اللہ اس کو اس مراحل سے گزار بھی لیا وہ خود اپنے موں سے کہہ رہتی ان اللہ یا رزق ومائی شاہ بغیر حساب جب زکریہ نے سوال کہا مجھے کہا سے آپ کے پاس یہ رزق خود کہا تھا اللہ میں دیتے اس کیلئے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں وہ خود کہہ رہی تھی اور پھر اپنا آقوں سے یہ بھی دیکھ رہی اس کی خالہ سے بہتا بھی دیا اللہ نے زکریہ علیہ السلام یہ بھی دیکھ باندھنے کی باوجود کہہ بھی یہ کیسا ہو سکتا ہے اچھا والی مجھے سسنی بیش وہی جواب جو زکریہ کو دیا کہ جب زکریہ نے کہا مجھ سے بیٹا کیسا ہو گا میرے گوڑا ہوتا کہا میرے بی بھانج ہیں وہا اللہ نے کہ اسی طرح ہو گا یہ بلکل وہی لفظ ہے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نام زانیہ ہو بغی زنا یہاں تردماع میں کیا پتہ نہیں کیا لے گا بدکار وہی لفظ زنا کی ہے بدکار نہیں ٹھیک میں بدکار بھی نہیں ہوں نہ نکاح ہو بیٹا کیسا ہو اسی طرح ہوگا جس طرح تم ہو یہی حال میں بغیر لکار بغیر لمس بشر اسی طرح ہوگا لیکن ذکری علیہ السلام کو اللہ کا کلام جرور کرتے ہی واقع جب اللہ نے چیزن کیا کہ ایک سرہ لا کر دکھاؤ کسی کی بس کی بات میں اس وزن کے ساتھ جمعہ کو بٹا دے کہا کیا کہنا ہے کہا کوئی سے لفظ موضوع ہے موضوع 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 جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے اس میں ہے یخلق ما یشا وہاں یفعال کہا اور یہاں یخلق کہا وہاں فعل کیوں کیونکہ ماباب دینے موجود ہے وہاں کوئی نیا تخلیق کی ضرورت نہیں ہے وہی پوزیشن ہے جو عام آدمی کو دیتے ہیں صرف آپ کی فسطوری سے عائد ہے نقص ہے وہ میرے لئے کوئی اہمیت نہیں میں نے دے دیا وہاں اللہ کا فعل بتا رہے ہیں میرے عمل ہے لیکن اگر تخلیق ہے ایک نیا مخلوق ہے نہیں سمیدار وہاں ذکر انسہ دونے موجود ہے جب یحیاء علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے یہاں صرف انسہ ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ایک نیا تخلیق دیا جا رہا اس لئے اللہ نے وہاں بلا کذالک یفعل اللہ مایشا اور یہاں کہتے ہیں کذالک یخلق مایشا وہ جو چاہیے پیدا کرتے ہیں یعنی سارے عالم کو سارے مخلوقہ کو اللہ تعالی کی قدرت دکھانے کا مقصد ہے تم یہ نہیں سمجھو کہ جہاں نر اور مادہ کی ملاب ہوتا ہے وہاں نسل پیدا ہوتا ہے چاہیے انسان ہو جانور ہو کھیڑا مکوڑا جو بھی ہے تم یہ دیکھ رہا ہے نا صرف اس کو نہیں دیکھو ٹھیک دکھا رہا تھا بولا میں نے بغیر باپ بغیر ماں بھی پیدا کر کے دکھایا آدم علیہ السلام باپ سے بغیر ماں بھی پیدا کر کے دکھایا آدم سے میں نے ہوا کو نکال کے دکھایا تخلیق پیدا کر کے دکھایا بغیر ماں باب سے اب بغیر باب ماں سے بھی میرے پیدا کر کے دکھا ہوں اس لئے تخلیق آیا نا فعل نہیں بولا تم صرف وہی ہی دیکھو کہ ذکر ورسا اما منشہ انہا خلق نازر جائیں ہر منشہ ہم نے جورہ پیدا کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے میرے لئے اپنی ضروری احمیت نہیں ہے حق پرانے کر سکتا ہوں اس لئے یہ بتا رہا ہے یہ خلق نایشا مرے ادھر کیا تھا اس آیات میں قَالَكَ ذَلِكِ بِاللَّهِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی نئے آسمان زمین وہ مالک ہے للہ ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان زمین کی ملکیت اللہ کی اللہ مالک ہے وہ بادشاہ ہیں یَخْبُقُ مَا يَشَا جو چاہئے تخلیق دے پیدا کرے يَحْبُ لِمَنْ يَشَا اِنَاثًا امران اب دیکھیں ان کو ہاں بتا ہے يَحْبُ لِمَنْ يَشَا اِنَاثًا جس کو چاہئے لڑکیاں ہیں دیتے ہیں صرف اور کچھ نہیں سارے لڑکیاں ہیں اس کے پاس وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ اور جس کو چاہے صرف اولاد لڑکے دیتے ہیں لڑکے ایک بھی نہیں ہیں اَوْ لِزَوْجِهُمْ لِقْرَانًا وَإِنَاثًا یا تو دونے دیتے ہیں لڑکی میں دیتے ہیں لڑکے میں دیتے ہیں وَالْجَعَلُ مَنْ يَشَعُ عَقِيمًا اور جس کو چاہے بے اولاد بھی رکھتے ہیں کسی کو نقص کی ذریعہ بے اولاد کچھ نقائص ہے پھر بھی نقائص ہے اس کے ذریعے اولاد سے محروم تو علاج وغیرہ کر کے اولاد پیدا ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ رکاوش نہیں ہے اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں ایکسٹرہ کراتے ہیں اچھٹرہ ساؤنٹ کراتے ہیں جو جو آپ کے پاس ٹیسٹ ہے سب کرت مرے تو سو فیصد درست ہے اس عورت میں بچہ پیدا ہونے کی سو فیصد صلاحیت موجود ہے اس کا شوہر میں بھی اس طرح ہے دونے میں آئیت نہیں ہے لیکن گھر میں اولاد نہیں ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہی ہیں وحدانیت کیلئے قدرت دکھا رہی ہیں تم صرف یہ نہیں سمجھے وہ ملاب ہونے کے وجہ سے آپ نسل ملتے ہیں جب تم میں نہیں دوں گا تم نہیں مل سکتے ہوگا اس لئے ایسا کو تخلیق کر کے دکھا رہی ہیں تاکہ ہر صورت نظر آگئے بغیر باپ بھی دکھایا بغیر ماں باپ بھی دکھایا بغیر ماں بھی دکھایا اور کیا باتیں رہ گئی آپ کیلئے اس لئے بلا کذالک قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيَّ مُوْتِ مَرَيْتِ دنیا آسان ہے بالکل میں تو ایک کن کہتا ہوں اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب اللہ کسی چیز کی ارادہ کرتے ہیں اس چیز کو حکم دیتے ہیں کن ہو جاتے ہیں جب اللہ پرحاوہ پہلے سے موجود ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام چونوں سے رہتے ہیں موجود ہے آدم کی ساتھ کہو یا اس کی بات کہو جسوہ اس وقت موجود ہے اب موجود اس سے ظہور میں لیکھا رہا ہے وہ موجود لیکن غائب ہے ہم نہیں دیکھ رہے تھے وہاں موجود ہے موجود سے ظاہر کر رہے ہیں موجود سے ظہور میں لے کے آگیا اس لئے تھا لَهُ كُنْ فَكَال بُلَهُوَ عَلَىٰ جانت پیش کر رہا ہوں اور دوسری کیا لوگوں کیلئے رحمت بنا کے دے رہا ہوں کیا اس کیلئے بہت رحمت ہے یا نہیں لوگوں کو ہدایت دی دکھا رہے ہیں شفاہ دی دے رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر کے کام بھی کر رہے ہیں نبی کے کام بھی کر رہے ہیں اس سے بڑی رحمت اور کیا ہے لہذا میں عیسیٰ کو پیدا کر رہا ہوں اور اس کو میری قدرت کی نشانی کی طور پر پیش کرنے کیلئے اور لوگوں کے لئے رحمت بھی بنا کے دے وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا بس ہو گیا کم کچھ زیادہ تفسیر کے ضرورت نہیں ہے والا بس میں نے کن کہا ہو گیا فَحَمَلَتْ حَمَلْ حَمَلْ حَوْغَيْا بَعَاءِ وَبَسْتَرِينَ کہتا جبری علیہ السلام اس کے جیب پر پھوک مارا یا بعض کہتے ہیں سینے پر پھوک مارا کہاں سے بیتے ہیں سورہ تحریم کی آیات میں ہیں وَمَلْنِا وَكَنَكَ عِمْرَانِ اللَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِنِ الرُّوحِنَا تو ہم نے پوک مارا حمل ہو گئتا اور اللہ تعالیٰ چاہتے برئیر پوک بھی ہو جاتا کوئی روی نہیں ہے پھر بھی ایک مشانی کر دی اللہ نے کہ ایک پوک مارا آیات میں کیا وَكَنَكَ عِمْرَانِ مَقْدِيَةِ مَقْدِيَةِ فَيْسْلَہُ کیا حمل ہو گیا فَحَمَلَتْ حُوْتِي جب حمل ہو گیا اب کیا کرے گی ہو جہاں وہ عبادتگاہ بنایا اب اب وہاں رہنے سب تھی کس کس کو سمجھ جائے گی ہو وہ خود سمجھ رہے کہ اللہ نے ایسا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو کس طرح سمجھ جائے گی اس کے مو کون بند کرے گا اس عزت کی سوال ہے شرمندگی ہے اس لئے رات کے وقت خفیہ طرف پر آستے سے وہاں سے نکل گئی باد نکلی کہاں گیا مَقَانَ الْقَصِيَةِ قصی یعنی دور آبادی سے بستی سے اپنی قوم سے دور ہٹکے جو کہاں کوئی نہیں آسکتے ہے اس کو تلاش کرنے اس بھی نہیں ملیں گے ایک برائن جگہ ہے مَقَانَ الْقَصِيَةِ ایک قجور کے درخت سو کا درخت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا نیچے معمولی سایہ ہے وہاں جاتے بیٹھ گئے اسی وقت اس کی ولادت شروع ہو گیا اس کا حمل نہیں ہے عام عرضوں کی طرح پانچ مینہ دس مینہ نوہمین ازاد اس کا کوئی احمیت نیچے اللہ کیلئے قائم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب وہ بغیر کن سے ہو گیا تو وہاں کیا تائم جنب میں بھی اس طرح ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ازا اشتہہ منکم آہد ازا اشتہہ منکم آہد ازا اشتہہ منکم بردن جنہ تو میں سے آگر کسی جنت میں بچہ چاہیں گے کان الحمل والوضع فی آن الواحد اس کا حمل اور وضع ولادت ایک وقت ہوگا اسی وقت اسی ٹائم اور اول دنچی صبر میں آپ چاہیں گے بلکل بچہ دھوپ لینے والے یہ روتے رہے تھے آپ رونا سننا چاہتے ہیں چلو ایسا ہی لینا آپ کے انگلی پکے چلنے والے چاہیں گے ولا ایسا ہی لینا اپنے بٹنے اور دونوں ہاتھوں میں جو چلتے اس کو اردنے کہتے ہیں اردنے کہیں گے اے ٹھوٹا بچہ وہ اپنے بٹنے اردنے سے دنیا آتا گزوٹا بچہ انفدنے اوردنے میں پانکاول ہمیے بھ можешь ڤوہ ڤوہ ڤبا ڤوہ 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 یا جس عمر میں آپ چاہیں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دیں گے کیونکہ وہاں دل میں کوئی ارمان نہیں ہونا چاہے ماتشتہ ہی رہاں پس آپ کے نفس کیا اشتہا کر رچا رہے ہیں وہ آپ ملیں گے سامنے تو مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوا وہی حمل یہاں ہوگا اب اس وقت پریشانے سے کیا حرما رہے تھے فَأَجَعَ الْمَخَابِ لَا جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ مریم نے کہا يَا لَيْتَنِي كَاشْتَمَنَّا مُتْتُ قَبْلَ حَازَا یہ سب دیکھنے سے پہلے اگر میں مر چکی ہوتی ہے وَقُمْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا میرا وجود نہیں ہوتا یہ کس طرح یہ دکھاؤں ہی میں لوگوں کتنے پیشان حال ہیں تو کہ اللہ تعالی اس کو اس حال میں بے اثرہ چھوڑ دیں گے کیا فوراں جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اس کی زمین کی اندر سے آواز دیا اس کو فَنَادَاهَ مُنْ تَحْتِهَا اللَّا تَحْزَنِي تم پریشان مت ہو بلکہ آپ کے لئے یہاں خوش ہونے کی موقع ہے یہ جو نعمت اللہ تعالی آپ کو دے رہے آج تک کسی کو نہیں دی یہ نعمت ہے آپ کو خوش ہونا چاہے آپ پریشان ہو رہے ہیں فَنَادَاهَ مُنْ تَحْتِهَا اللَّا تَحْزَنِي تَحْزَنِي یعنی حضر نہیں کرو پریشان ہو قادر تحقیق کے ساتھ جَعَلَا رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا اللہ نے آپ جہاں بیتے ہیں آپ کی نیچے سے ایک نہر بھی جاری کر دیا یہ بھی کن بس اللہ کے حکر گرائن جاگہ وہاں پانی شانی پیرے سے کچھ بھی نہیں ہے اگر وہاں پیرے سے نہر ہو تو عبادی میں لازم ہوتی ہے وہ کونسے جگہ جہاں نہر اور پانی اور عبادی نہیں ہو کھیتی باری نہیں ہوگی جب گرائن اس کا مطلب پانی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی جہاں وہ بیتے ہیں اسی جگہ سے ایک نہر جاری ہے قَدْ جَعَلَا رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا اچھا یہ تو پانی ہاں ملدے میں پینے تھے یہ تھنڈا پانی بلکل میٹھا کھائیں گے کیا بولا یہ جو کھجور کے درخت ہے اس میں کھجور کی نام نشان کچھ بھی نہیں ہے ایک مدے اور درخت ہے لیکن اللہ نے اس میں اسے پکا ہوا رتب دیا رتب کہتے ہیں وہ کھجور اگر سکھنے سے پہلے نرم جو ہوتا ہے میٹھا اس کو کہتے ہیں رتب شروع میں کہتے ہیں بلح پکنے سے پہلے جب پکنے کے بعد جو سکھا ہوتا تھا کہتے ہیں تمر جو کھجور کو اتحاب لے تین نام ہیں اس سے پہلے اور ایک نام ہے سربان شروع میں جب نکلتے ہیں کھجور کے چار نام ہیں اچھا بلا ہم تم صرف اس درخت کو توڑا ہلاو خزی بجزع النخلا تم جہاں دیتے ہوئے اوپر جاری کے ضرور نیچے سے توڑا ہلا یار سوال تو یہ ہے کہ ایسا اتنا کھجور کے درخت کو ہلانے کے لئے کھجور گرنے کے لئے کھجور گرنے کے لئے زور سے ہلانا پڑے گا تو طاقت چاہے تین مرد ہلا سکتے ہیں پھر نہیں ہلا سکتے ہیں اور ایک کھبزور عورت جہاں پریشان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تم اس درخت کو ہلاو اس سے واضح ہو گیا اسباب لینے کے لئے کہا جا رہا تمہارا ہر کام ہم بغیر اسباب کر گیا لیکن احسانی سنگل تمہارے زندگی تم سب کام بغیر اسباب کرتے رہو گے توڑا سبب ہے اسباب بھی لینے چلا تم نہیں ہلاو ہاتھ تو لگا سکتے ہیں نا تم صرف ہاتھ لگاؤ کھجور گرانا میرا کارنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لئے کہا وَحُزِّ اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا جَنِيَّا پَكِهُوَي مِتھا اور رُطَبْ میں کھجور میں سارے غزائت موجود ہیں صحیح ہے صرف کھجور کھائیں گے اور پانی پییں گے یا کھجور کھائیں گے اور دوپ پی لیں گے آپ کے لئے ایک دوسری غزائی کی ضرورت سارے غیٹانی اس میں موجود ہیں آپ کے جسم کے ضروریات کہ ہر چیز کھجور میں ہمنا نرد اس لئے صحابہ کرام صرف یہ کھجور کھا کے دوپ پی کے سارے دنیا کو فتح کر لیں کچھ بیماری نہیں ہوتی ہے تساکتالے کو فکولی و شربی کھا کھجور پانی بھی پی لے در سے وقر ری آئینا اپنے آقوں کو تنبی رکھ پریشان ہونے یعنی آقوں کے تندک کے پر جہاں منان قلب ہوتا ہے تم اس اندازی مطمئن ہو جو جو کہ آپ کے آقوں کے سکون تندک کم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سمان دوں گا سب کچھ اور کیا بتائیں گے اور کتنی اس کو تصنی دیں گے ٹھیک ہے اچھا یا اللہ اگر کل بشر مل گیا تو اس کو کیا کہوں گا تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا بولا کل بشر اگر سامنے آئے تو اس سے بات نہیں کرو اگر تم بات کرو تو ہزارے سوالات چھوڑے کریں گے تم کتنی جواب دیتے رہو گے جتنا بھی صحابے لوگ کسی بندے کو مل جاتے ہیں تو ہر طرف سے سوالات بشا کر دیتے ہیں تسی طرح یہ لوگ آپ سے ہر طرف سے سوالات چھوڑے کر دیں گے تم کسی کی جواب داؤ گے اس لئے تم خاموش رہو آپ کا جواب نہیں دوں گا تمہارے سوالات کی جواب میں دوں گا تیرے اس بیٹے کی ذریعہ دوں گا آپ تو دینے کی ذریعہ نہیں ہے اس لبا فیض کیا کہا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا کُل بشر اگر نظر آگئے فَقُولِ اشارے سے آپ اس کو سمجھاؤ اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا نے اللہ کیلئے روزہ رکھنے کی نظر کر دیا تو روزہ رکھنے سے بات نہیں کر سکتے ہیں کیا تو بعض مفسرین آئی جاتا میں نے لکھتے ہیں کہ اس دور میں روزہ کی یہ کہتے ہوتے تھے جس طرح کھانے کیونے کتابندی ہیں اسی طرح بات بھی نہیں کر سکتے تھے افطاری کتابند ہونے تک یہ کچھ سمجھ آنوالی بات نہیں ہے کیونکہ روزہ کے مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو فرشتے بنانے کی کیونکہ فرشتوں نے اعتراض جب کیا تھا کہ زمین میں ایک فساد پیلانے والے مقلوب پیدا کریں گے اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے جس کی بارے جب تم کہتے فساد پیلانے گے میں اس کو اگر حکم دوں گا تم فرشتے بن کے دکھاؤ وہ فرشتے بن کے دکھائیں گے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے حکم دے دی ہمیں تو روزہ رکھ فرشتے بن کے دکھاؤ اب فرشتے کیا کرتے ہی کیا نہیں کرتے ہی وہ ہم سے کرنا ہے روزہ کے حالت میں فرشتے اس دو آجی زندگی نہیں کرتے ہیں ہم دستری نہیں کرتے گا اور تم بھی نہیں کرو فرشتے کاتے پیٹھے نہیں تم نہیں کرو فرشتے گوٹ نہیں بولتے ہی تم نہیں بولا فرشتے گالی کو نہیں کرتے ہی تم بھی نہیں کرو فتنے نہیں کرتے ہی غیبت نہیں کرتے ہی شکل خوال خوری نہیں کرتے ہیں دو دو کھاؤ فرشتے نہیں کرتے ہیں وہ تم نہیں کرو اور دو فرشتے کرتے ہیں وہ تم کرو فرشتے تصویر پڑتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں نہیں وہ روزے پہ یہ ہی کرنا ہے آمد ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب تم فرشتے بنتے دکھاؤ فرشتے بات کرتے ہیں وہ گنگا نہیں ہے بات بھی کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بھی بڑھتے ہیں تو اس لئے روزے میں ہم بات کی پابندی کیوں آئے گی بھائی کونسی شریعت میں دیو روزے میں رباتوں کی پابندی ہے کونسی صحیح حضرت سے ہے تو فرحہ مریم نے کیا کہا نظر تلر رحمانی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا پابندی لگا جانا بند کرنا کچھ بھی ہے اس لئے شاعر کیا کہتے ہیں خیل سیام و خیل تعلق اللہ خیل کے پر گوڑے کو کچھ گوڑے سیام ہے اس کی موہ بند ہے حرکت نہیں ہے اور کچھ گوڑے کی موہ میں لگام ہے آپ نے لگام کہتے ہیں نا لگام دو ارگل کہتے ہیں لیجام جن کو گاپ نے تبدیل کیا بس صرف بات وہی ہے خیل سیام و خیل تعلق لجما ایک گوڑے ہی سیام موہ بند ہے حرکت تجھ بھی نہیں ہے نا کانے پینے ہی نا لگام ہے اور دوسرے پوڑے لگام چپا رہے ہیں تو اس کا مطلب سوم کا مطلب کیا ہو گیا جناب موہ بند رکھنا چجھے اور روزہ کے حالت میں کانے پینے سے موہ بند رکھنا تو یہاں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ اشارہ سے سمجھا دو کہ میں نے منت مانی کہ موہ نہیں کل ہوں گی بات نہیں کروں گی تو لوگ مانیں گے اس بات کو اللہ تعالیٰ کرتے دکھائیں گے کسی انسان سے بات نہیں کروں گا جب اللہ نے یہ کہا بولا آپ تم کو گمرانے کی ضرورت اپنے بیٹے کو اٹھا جا بستی میں داخل ہو جاتا کہ اللہ نے یہ نہ ہو بستی میں داخل فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنے قوم کی طرف متوجہ ہو جاتا دیکھ لیا کن کیا کہا قَوْلِيَا مَرْيَمْ اے مَرْيَمْ کتنی تعجب کی بات ہے لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيَّا تُوْنے بہت برا کام کیا بدکاری تھی انہیں یہ خاموش ہے آگے کیا کہتے ہیں یا اختہارون اے حارون کی بہیم کسے کو پریشان کرنے کیلئے ڈالی دینے کیلئے اس کے بزرگ کے نام لیتے ہیں تم کس کا بیٹا آؤ کیا کر رہے ہیں اے حارون کی بہن تو ان کا کوئی حارون نام بھائی نہیں تھا یا حارون کی بہن کیوں کہہ رہا کیونکہ حارون کی نسل سے آ رہے ہیں نسل کے عرب آج بھی موجود ہے یا اخل عرب کہتے ہیں اے عرب کب آئی اے حارون کی نسل حارون کی بہن تمہارا باپ کوئی براد میں نہیں تھا تم کیا کر کے آ گیا ہم تو کبھی سوچا بھی نہیں تھیں اس طرح کر رہے تھے تم تو بھلا آبدہ زہدہ بن رہے تھی مسجد میں بیٹھ کے محراب میں بیٹھ کے یہ کیا کر کے آ گیا تو فعشارت الہی میں موبن رکھنے کی نظر مانی میں بات نہیں کر رہی اس سے پوچھو اشارہ کر کے بچے کی طرف اس سے پوچھو بھلا اچھا ایک تو وہاں بدکارے کر کے آ گیا اوپر سے ہمیں بے کوئی بنا رہا اس سے پوچھو اس سے کیا پوچھیں گے ہم یہ کبھی بات کریں گے جولے میں ایک چھوٹا بچہ ابھی نو مولو ہمیں بے کوئی اس سے پوچھو یعنی اور مزید الجا رہے تھے مگر اللہ نے موقع نہیں دیا وہ کیا پوچھیں گے وہ وہاں سے فوراً آواز بلند کر دیا سب سنگ رہے تھے کیا کہا سوال نہیں کیا لگوں نے کیونکہ کسی کے وہ ہم گنام بھی نہیں کیے بچے بات کرے گا اس لئے کون سوال کریں گے انتہاں مرین پر ناراض ہو رہے تھا ہمیں بے کوئی بنا رہی ہے تم اسے کیا پوچھیں گے ترمولو جو بلنا ہے قال انی عبداللہ سب سے پہلے لفظ عیسیٰ نے کیا کہا بولا میں اللہ کا بندہ ہوں صرف اتنا کہنا عیسیٰ سننے والوں کے لئے کافی ہے کہ یہ پاک ہے اولاد الزنا کا حوتہ عبداللہ نہیں کہتے میں اللہ کا بندہ نہیں کہیں گے اور یہ پھر عبداللہ کیوں کہا گیا کہ اللہ کے علم ہی کے آگے جا کے اس بندے کو الہ بنائیں گے لوگ اس لئے سن وہ اس کی موں سے سن وہ خود کہہ رہا میں الہ نہیں ہوں نہ الہ کا بیتا ہوں میں اللہ کا علام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں ہاں آتا لیل کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی کیوں کیا مطلب کیونکہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے نبی بنایا ذنہ کے اولاد اور نبی کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ وقت وقت بچہ خود ہی کہہ رہا میں اللہ نے مجھے نبی بنایا صرف یہ نہیں ہی میں جہاں بھی ہوں گا جی جہاں پر ہوں گا وہاں برکتی برکت ہوگا وَأَوْصَعْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور مجھے اللہ نے وصیت فرمائی میں نماز قائم رکھ کر وہ زکاة دوں یعنی مکلخ بھی ہے اگر وہ الہ ہوگا پھر وہ مکلخ نہیں ہوگا جس طرح آپ مکلخ ہے آپ کے پر نماز فرض ہے زکاة فرض ہے میرے پر بھی اس کا نماز زکاة فرض ہے اس لئے طبیعی اسم جو میں الہ یا الہ دیتا ہوں میرے تم جیسا بندہ ہوں میں اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرض مرد دے اور دوسری میں جب ایسی عمال عبادت جیسا نماز اور زکاة پھر یہ کہا بدکار کا کس طرح سمجھیں گے لوگ یہ تو ایک ایک جب ایسی بتا رہی ہیں اس لئے میں نے کہا کہا آیات سے ادھر سے یہاں کیوں آ گیا کیونکہ اس آیات میں یہ صحابہ نہیں بتایا جو الفاظ حضرت عیسی ہمیں ایک ایک لفظ بتایا وہ سنو والا جب تک زندہ ہے وہ نہیں بول سکتے ہیں ایسا نقش ہو جائے جس کے ذہن میں ایک تو بچہ ہے دوسری جو الفاظ اس نے بیان کی ایک ایک لفظ حکمت سے خالی نہیں ہی ہے یہ بولنے والی بات ہے بلکہ کامر کی دن بھی عیسیٰ کو دیکھ کے یاد آ جائیں گے جس نے وہ بات سنا تھا اس دن وَجَعْلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُو وَأَوْصَانِ الْصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میرے پر نماز فرض ہے قائم ہے تاکہ ایک ہی کوئنے کہے کہ شروع میں فرض ہوا تھا بعد نہیں جب الہ بن گیا پھر نماز زکاہ ہوا سارا تابندی ختم ہو گیا تاکہ یہ نہیں سمجھے وہ آگے کہے مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ ہوں میرے پر یہ فرائض ہے فرائض ہے وَبَرَّمْدِ وَالِرَتِي میرا ماں کی فرماد را دی کہتے ہیں اردو میں نا فرمانے نہیں فرمان اطاعت والڈا مجھے اس کے لئے اللہ نے حکم دی وَبَرَّمْدِ وَالِرَتِي میں کوئی جببار نہیں ہوں ظالم نہیں ہوں شکی نہیں ہوں وَالسَّلَامُ عَلَيَّا يَوْمَا مَرِتُوَا يَوْمَا مَرِتُوَا بارہ میرے یہ آیت لائیت ہے صرف اس وجہ سے کہ عیسیٰ نے کہتے ہاں ذرا سنے اس لئے یہ کلام میں کیا اہمیت ہے صرف عیسیٰ نے بات کیا جولے میں ختم آگے چلائے اس کی سارا حکمت جو اس کی بات میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس الفاظ میں یہ کیوں چھوڑ گئیں گے ہم حالانکہ بہت مہم بات ہے اچھا اخیر میں چاہتے ہیں ذَلِكَ عِيسَى وَهِ عِيسَى قَوْلِ الْحَقِّ اللہ کے قُلْ سے جو ہو گیا اس لئے پھر اللہ نے اور بھی نسال یہ تھا کہ یہ عبو اللہ جو پھر اس کو اِنَّ مَثَلَ عِيسَى اِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَم عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال ہے خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّا قَالَ لَهُ قُلْ آدم کو اللہ نے تُرَاب سے پیبا گیا اور کہا قُلْ ہو جا ہو ہو گیا عیسیٰ بھی اسی طرح اس لئے اس کے آیات میں فَذَلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ یہاں تخلیق کی بات ہے وہاں زکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام کی وہاں اللہ کے خلام کو غور سے پڑے اور حکمت لے لے یہاں میں ختم کرتا ہو ٹائم برابر ہو گیا درے میں دیر گلتا پورا ہو گیا جزاکاللہ خیرہ قول قول عوض و استغفراللہ السلام علیکم و رحمتاللہ یہ سبیہ کا ایکسیٹمنٹ لکھا ہے کیا جی علماء بھی سبیہ سبیہ چوتا بچہ عربی میں ہر مرحلی کی ایک الگ الگ نام ہے ماں کے بیٹنے کیسے جنین جنین جین نون یہ نون جنین جب دنیا میں آ گیا بولا روگی ہے روگی ہے ٹیک اور توڑا جب بیٹنے کے قابل ہو گیا یا ستہ سے چلینے کے قابل بولا ہوا سبیہ ٹھیک تولہ اور آگے گیا پانچ چھ سالہ ہو گیا بولا ہوا غلام ٹھیک تولہ اور آگے گیا نوجوانی کی قریب قریب گیا بولا ہوا فتح اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس اس لئے حضرت عبداللہ یا غلام امن وعلیم کا کلمات اس لئے جب توٹا تھا ہو نوجوانی کی طرف جب گیا کیا ہو گیا فتح سمعنا فتن یا ذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں سولہ سولہ عمر میں حبورت ملیو فتح کا اب جب جوان ہو گیا شاب شباب آگے جوانے کے بعد اس طرف جھک رہے ہیں کہل پھر گناہ پاتے طرف آگیا شیخ انہرم بلقتنگل کے بارے میں جا شعیب آئے اسلام کے بیٹی نے بھی یہ کہا تم پانے پلانے کے لئے کیوں آیا جب مردوں سے اتنے دور رہتی ہے قال اوابون شیخ انکبیر ہمارا بعد ایک بڑا ہے شیخ کبیر اس نے وہ نگل نہیں سکتے ہمد کو نگل نہیں ملبرے تو ہر مرحلے کے لئے ایک نام انتا لست شیخ کبیر جزاک اللہ خیر يا رب لکا الحمد الفاکرین اللہم استغفر لکا توب لکا اللہم ربنا وظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وكل من خاسرين اللہم تقبل مننا انك انت استمیر علیم وطبع علينا انك انت الطواب الرحیم اللہم يا حی وقیم رحمتك نستغیش اصلح لنا شأننا كله اللہم اثرف عنا السور وقدرنا الخیر اللہم اکفر شر والسور وما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء وقدير اللہم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا ورات امورنا اللہم انك عفونا تحب العفا عفو عنا واغفر لنا والاخونا المسلمين اللہم اهد المسلمين يا رب العالمين اللہم اوصر المجاهدين الذين جاهدین لعلاء كلمتك ثبت اخدامهم يا رب العالمين اللہم لا تزق قروبنا بعد ذهديتنا وهظ لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اللہ مآشف مرد مسلمنا ورحم موتاهم واقفلنا والیخوان نسخ من اجمعین واقفل والدین ورحمتكم ربنا صدار وصل اللہم على حبيب محمد محمد وعلى آل وصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين